اسلام علیکم اینڈ گوڈ ماننگ دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو جناب علی آج اتوار ہے گرمی فل ہے آپ کے پاکستان میں گرمی فل ہے اتوار ہے اور اتوار کو تو کوئی ٹھنڈ ہونی چاہیے نا سکون ہونی چاہیے لیکن نہیں جی اسمبلی میں وہی رولے پڑ گئے ہیں بہت رولے پڑ گئے ہیں اور سیریس رولے بھی پڑ گئے ہیں سیریس سیریس یہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ کل جو نیشنل ایکشن پلین یا سلامتی کانسل کی میٹنگ آپ کہہ لیں جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے چاروں وزیر اعلیٰ بھی تھے گورنر ہر سارے بندے تھے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے اپریشن کرنا ہے بہت زیادہ اپریشن یہ نقصان ہو رہا ہے روز دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے تو اس حوالے سے آج جب اسمبلی میں تقریر کے لیے خواجہ عاصف صاحب آئے تو ان کو تقریر حسب معمول نہیں کرنے دی گئی اب یہ دیکھیں کہ اپوزیشن نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی اور یہ حکومت والے اتنے شریف ہیں کہ جب یہی اسد کیسے کل تقریر کر رہے تھے نا تو اپوزیشن نے کہا ہے کہ جنب بالکل آرام سے اس کی بات سنو تو ویسے تو یہ اصول ہوتا ہے کہ چلے جی حکومت ہوتی ہے اس کو بڑا دل کرنا پڑتے ہیں لیکن ان کو کبھی سبق بھی تو سکھانا چاہیے نا اچھا جی آج بڑا افسوسناک واقع یہ ہوئے کہ خواج عاصف صاحب اقلیتوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے اقلیتوں کو یہ وہ تقریر بھی مجھے پسند نہیں ہے انہوں نے ساری تقریر خواج عاصف صاحب نے کی ہے کہ جناب اقلیتیں پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں اور دنیا میں ہمارا مزاک اڑ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کس کی حکومت ہے اگر کوئی یہ کہے نہ حکومت کا بندہ کہ جی اقلیتیں یہاں محفوظ نہیں ہیں تو پہلے وہ استیفہ دے کس کی ذمہ داری ہے بھئی میری ذمہ داری ہے آپ کی آپ کی ذمہ داری ہے کانونی ٹی وی دیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی تقریر ہوئی کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں یہی کہتے ہیں نا لیکن آج ساری تقریر خاج عاصف صاحب نے حالانکہ ان کے گالی کے جواب ان کو دینا چاہیے تھا انہوں نے ساری تقریر یہ کی ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اب بتائیں وزیر دفاع یہ بیان کر رہے ہیں تو میرے خلے اگر یہ بات ہے نا تو ساری حکومت کو استیفت دینا چاہیے کیوں بھی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ہے اقلیتوں کے لیے جنت ہے اقلیتوں یہاں اپنی مرضی سے مذہب کی آزادی مذہب کی پیروی کر سکتی ہیں اپنے رسم و رواج عید یہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے تو آج ساری تقریر ہی وہی تھی وہی تقریر تھی اور کل تو انتہائی گندی گالیاں دی تھی سلام اللہ مستی خیل نے آج پھر گندی گالیاں دیے کیوں کہ آپ آپ کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے آپ ان کی ایکشن لیں تنہائیں باندھ کریں پورے پورے مہینے کے لیے دو دو چار چار سیشنوں کے لیے ان کے اوپر پابندی لگائیں کوئی یہ قانون سادی اس کے اوپر ہونی چاہیے کوئی تقریر خاجہ عاصف کی انہوں نے نہیں سننے دی اچھا دوسری بڑی بات کیوں نہیں سننے دی گئی کل جو اعلان ہوا تھا کہ کے پی کے میں فاتح میں ظاہر دہشت کر دی ادھر ہی زیادہ ہے نا تو ادھر ہم جناب وہ اپریشن کریں گے استقام پاکستان اپریشن اس کا نام رکھا ہے بقیدہ جیسے ضرب عزب تھا نا ضرب عزب تو اس کا نام رکھا ہے استقام پاکستان جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کوئی اتراز نہیں کیا اور آرمی چیف وہاں موجود تھے نواز شباز شریف صاحب موجود تھے سب لوگ موجود تھے تو یہ اب وہ نعرے لگائے ہیں حسد کیسر نے ان لوگوں نے کہ فاتح اپریشن نامنظور یعنی تقریر وہ اقلیتوں کی تھی لیکن انہوں نے آج ابھی تک وہ لگا رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نہ وہ یہی لگا رہے ہیں فاتح اپریشن نہیں ہونے دیں گے یہ فوج کے خلاف ہی نعرے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے فاتح میں آپ کو پتہ یہ کہ یہ اپریشن کیوں کیا جاتا ہے فاتح میں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے باقی جناب جو گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ اس میں شامل ہونے کے لیے کیس میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور یہ ساری چیزیں بھیجیں پھر انشاءاللہ ہم جو ہے ان کا کیس مین کیس کے ساتھ شامل کر دیں گے جو چار سال کے بعد لگا ہے اسلام آباد میں سولہ سبتمبر ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور جو لاہور ہے اس میں ہم ڈیٹ فکس کروائیں گے کوشش کریں گے کہ سبتمبر میں لگ جائے تو جو لوگ انتظار کر رہے تھے نا کہ یہ کیس لگے گا تو ہم بھی شامل ہوں گے وہ لازمی اس میں شامل ہوں اپنا شناختی کارڈ بھیجو ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجو تو تھوڑی بہت فیس ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اور کل ادھر ایک میں نے بڑا چیریٹی کہہ کے دیکھا ہے سسٹم کہ چیریٹی کیسے یہاں پہ کٹھی کی جاتی ہے چیریٹی تو وہ جی کسی کا ماں باپ کوئی فوت ہو جائے لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک چیریٹی سنٹر بنا ہوئے ہیں چیریٹی ہر بندے کٹھی نہیں کر سکتے ادھر لاز ہیں قانون ہیں ہمارے ہاں تو ہر کوئی جمع کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ صرف وہ ہی بندہ چیریٹی جمع کر سکتا ہے یہ کمپنی یا اسوسییشن جو ریجسٹرڈ ہو تو ادھر ایک ریجسٹرڈ چیریٹی کمپنی ہے مذہبی وہ جناب پاکستان میں انہوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں مسجدیں بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے یہاں چندہ کٹھا کر رہے تھے تو جس کا بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے نا وہ چیریٹی میں ڈینر ہوتا ہے یا لانچ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے زیادہ تر ڈینری ہوتے ہیں ڈینر کا سارا خرچہ مرہوم کے لوائکین کے ذمہ اب مثلا کالو در کو دو ڈھائی سو بندہ تھا اس کا سارا کھانے پینے کا خرچہ جس کا بندہ فوت ہوئے ہیں نا اس کے ذمہ لیکن چیریٹی کا جو اسوسییشن بنی ہوئی تھی چندہ جو انہوں نے کٹھا کی ہے اس کا ہوئے ہم آرے ہاں تو ہمیں ڈاکٹر قدیر خان کے اے کیو خان کے ہم چندے کے بغیرہ کا کرتے رہے ہیں پی سی میں ہواری میں ادھر تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہی جو تنظیم بنی ہوتی ہے نا وہی لوگ ان کو دعوت دیتی ہے کھانے کی تو چندہ جو اگر کھانا پینا سارا خرچہ اس کے ذمہ ہوتا ہے دس لاکھ روپے اگر کٹھا ہوئے نا تو اس میں سے پانچ لاکھ کا بل بن جاتا ہے لیکن ادھر سو فیصد بچت ہے جو یہ میں نے چیریٹی دیکھی ہے نا کہ جی مرانا لے مرانا لے دا بچارہ سارا خرچہ ہوتا تو فائدہ چیریٹی والوں کو ہوتا ہے یہ ادھر یہ رواج ہے اسلامی چیریٹی کے یہی رواج ہے اب کوئی نے کوئی فوت کی ہوتی ہے کوئی ختم چالیس میں یہ وہ ہوتے رہتے ہیں نا لیکن انہوں نے یہ کیا ہے یہ دیکھیں اور کل سے میں لندن پہنچ گیا ہوں لندن کے دوست جو ہے وہ بے شک رابطہ قیم کریں لندن کا نمبر بھی دے دوں گا پاکستان کا بھی دے دوں گا تو ادھر لندن میں میں آگیا ہوں اپنے دوست جو ہے ان کا ادھر ویملے اسوسیئٹس کے نام سے ان کے لا فرم ہے آپ نے کوئی در بھی کیس کرانا ہو تو آپ میں ست رابطہ قیم کریں انشاءاللہ ان کے پاس بڑی اچھی ٹیم موجود ہے مجرات کو بتا رہے تھے خالد کھوکر صاحب تو آپ ادھر ان کے ہیلپ لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ٹھیک ہے تینک یو اور یہ دیکھیں جو چیارٹی اور دوسرے پروگرام جو میں نے کیا وہ دیکھیں تو یہ ویملے سٹیڈیم ہے اور ادھر ہمارے دوست خالد صاحب بتا رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں ایڈا ویڈا سٹیڈیم ایسا لکھا بندے آ جانے ہیں ہمارے خالد ایڈوکیٹ صاحب ہیں ویملے اسوسییٹ ویملے میں ان کافیس ہے آپ رابطہ کریں کیسوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کے لیے خصوصی ریایت سر ہونی چاہیے ہمارا چینل ہے کانونی ٹی وی اس کی معرفت یہ دیکھیں ابھی فٹبال کا میچ ختم ہوئے ہیں تو راش دیکھیں راش یہ خوری بابی خوری راش دیکھو سار جی راش ہے دیکھو بندے ہی بندے 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 یہ جناب ہمارے دوست خالد کوکر صاحبی بڑی رونک ہے سر میں دیکھو بڑا خوش ہو رہے ہوں فٹبال میچ ہے تو یہ اتنا ہی راش ہوتے ہیں ہمیشہ راش ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ فٹبال کا میں آج ختم ہوئے ہیں تو راش دیکھیں راش یہ خوری بابی خوری یا یا راش دیکھو سار جی راش ہے بندے ہی بندے 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 یہ جناب ہمارے دوست خالد کوکر صاحبی بڑی رونک ہے سر میں دوست خوش ہو رہے ہوں پھوٹبال میچ ہے تو یہ اتنا ہی راش ہوتے ہیں ہمیشہ راش ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں